اسرائیل کے جانب سے شام پر بھی فضائی حملے کیے گئے ہیں اور خاتون ساتھ سمیت تین شہری جانبہ ہوئے ہیں اس کے ساتھ اہم خبر ہے کہ حسن اصول اللہ کی شادت کے بعد حضب اللہ کے جانب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے اور یہ اس کی تفسیرات بھی آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے آج کے اس ویلاغ میں شاصل آپ کو بتایا چلیں کہ عالمی برادری جنگ بندی کی باتیں کرتی رہے گئی اور اسرائیل میں لبراند پر بھی زمینی جنگ مسلط کر دی ہے اور یہ اہم خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے ترک صدر طیب اردوان نے اتوائی متحدہ سے اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ کیا ہے یہ تمام خبریں جو ہیں وہ آج کے اس ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اسرائیل نے شام پر بھی فضائی حملے کیا ہے جس کے نتیجے میں خاتون ساتھ سمیت تین شہری جاوہات ہو گئے ہیں اور انٹرناشنل میڈیا جو ہے وہ اسے ریپورٹ کر رہے ہیں انٹرناشنل میڈیا انگلیش میں ریپورٹ کر رہا ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ اردو میں یہ تمام تفصولات جو ہیں وہ آپ سے پہنچا رہے ہیں کہ غزہ کے جو کیمپس پر بھی حملے کیے گئے ہیں اور پر بچوں پر نشانہ بنایا گیا تیرہ فرستینی شہید ہوئے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں کہ حسن نسول اللہ کی شہارت کے پاس جو ہے یہ پہلا بڑا حضب اللہ کی ڈنف سے حملہ کیا گیا اسرائیلی ملٹری بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے حضب اللہ نے اپنے سیٹری جنرل حسن نسول اللہ کی شہارت کے بعد آج پہلی مرتبہ اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرتے ہو اسرائیلی ملٹری انٹریجنس بیس کو نشانہ بنایا ہے اور حضب اللہ نے اپنے حملے میں فادی چار مزائلوں کا استعمال کیا ہے جو اس سے قبل استعمال نہیں کیے گئے تیر باتہ حضب اللہ فادی مزائل سے دوسری پہلے جو ضرور استعمال کرتا رہا ہے لیکن جو سے جانے بگر حضب اللہ کی بات کرتے ہیں حضب اللہ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے لبران میں زمینی کاربائی کے بیان کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا بے منیاد قرار دیا ہے حضب اللہ میڈیا جو ریلیشنشپ دیپارٹمنٹ نے منگل کو جاری بیان میں کہا ہے کہ دشمن کی جانب سے لبران زمینی راستے سے دعفر ہونے کی باتیں جھوٹ ہیں اور اسرائیلی فوج جب بھی آئے گی ہم اس کے لئے تیار ہیں اس کے ساتھ غزہ شہر میں سکولوں پر اسرائیلی بمباری جو ہے وہ جاری ہے اچھے افراد شہید ہو گئے جبکہ وستی غزہ میں اگر بات کرے تو پناہ جو گائے ہیں جو کمس ہیں وہاں پر بھی دو گھروں پر اسرائیلی حملے ہوئے اور شہید افراد کی تعداد تیرا ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی مضامتی تنظیم حماس نے بھی منگل کو آن یونس کے مشرق میں اسرائیلی فوج کی انجیننگ یونٹ کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو اس سے علاوہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ طیب اردوغان جو کہ ترکی کے صدر ہیں انہوں نے اقوام مدیتہ سے مطالبہ کیا ہے بڑا مطالبہ سامنے جو ہے وہ رکھا ہے ترک صدر جو ہے ان کو کہنا ہے کہ اسکورٹی کانسل سرائیل کو غزہ میں لبنان پر حملوں سے باس رکھنے میں ناکام ہوتی ہے تو اقوام مدیتہ کی جنرل سمبلی انیس سو پچاس میں منظورتی کی قراردات کے تحت اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کی تجویز پیش کرے صدر طیب اردوغان جو اسکورٹی کانسل اسرائیل کو روکنے کے لیے مضبوط ارادے کا اظہار کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اقوام مدیتہ کی جنرل سمبلی اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے طاقت کے استعمال کی تجویز پیش کرے جس میں انیس سو پچاس میں کے تحت جو ہے وہ کیا گیا تھا اور اس میں ان کا ہی کہنا ہے کہ مسلمان ممالک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف مضبوط موقف پیش کرنے میں ناکامی بھی افسوسناک ہے اور انہیں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کے لیے معاشی سفارتی اور سیاسی نویت کے سخت اقدامات کرنے چاہیے اور نیٹو اتحاد اتحادی ترکی فلسطینی مضامتی تنظیم ہماس کے خلاف غزہ میں تباکن حملوں میں لبنانی مضامتی تنظیم حضب اللہ کے خلاف کھولے گئے معاش پر اسرائیل کی کھولی مضامت تو ہے وہ کرتا رہا ہے اور ترکیہ غزہ جنگ کے بعد اسرائیل کی ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کرنے کے علاوہ عالمی عدالت میں خلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے میں فریق بننے کے لیے درخواست بھی دے چکا ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اگر سیکیورٹی کونسل کے پانچ مستقل ارکان برطانیہ چین فرانس روس اور امریکہ کسی معاملے پر تفاق نہیں کرتے تو اس طرح فات بحث عالمی امن برطرار رکھنے میں ناکام ہوتے نظراتیں ہیں تو اقوام متحدہ کی جنل اسمبلی میں اس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے اور یا سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کا واحد جارہ ہے جو عام طور پر پابندیاں لگانے یا طاقت کے استعمال جیسے فیصلے کرنے انہیں قانونی طور پر لاغو کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو یہ جو بردوغان جو ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور ابھی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پشیدگی جو دن با دن ہے وہ بڑھتی جار ہی ہے اور اب یہ خبر سامنے آئے گی اسرہین نے لبران پر زمینی حملہ کر دیا لبرانی آرمی جو ہے وہ اپنے موچوں سے کچھ پیچھے ہٹی ہے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اب اس میں موقف بھی جو سامنے آ چکے ہیں وہ کی ہم نے آپ کو بتائے ہیں تو بائرال ابھی جو خبر تھی آج کی وہ یہ سب سے بڑی خبر تھی کہ پہلے یمن پر بھی حملہ کیا گیا ہے اسرہیل کے جانب سے تب ہی لبنان لبنان کے بعد یمن اور پھر اب شام پر خضائی حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے تو یہ جو خیطے پر جو صورتحال ہے وہ اس میں بزید فشیدہ ہوتی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم جو اہم خبریں ہیں ان تمام صورتحال سے متعلق وہ اس سے آپ کو جو ہے وہ ادا رکھیں پاکستان سمیت دنیا فرمے ان کو اہم خبروں سے با خبر رکھا جا سکے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا احسار کرنا مت پھولئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ